بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلام اسوہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں گلام اسوہ اوفیشل یوٹیوب چینل جو لوگ سمال فیکٹری لگانا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے بڑی خاص ویڈیو ہے کہ آپ جوس بنانے کی چھوٹی فیکٹری کس طرح سے لگا سکتے ہیں مشین ورکنگ کیسے کرتی ہے اور اس پر ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے مکمل تفصیلات ویڈیو کے اندر موجود ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جو لوگ مشین خریدنا چاہیں آپ کو ویڈیو کے اندر کہیں نہ کہیں نمبر ہمارا مل جائے گا تو وہ تمام دوستوں سے یہ درخواست کریں گے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی اور اس کے بعد اگر کوئی دوست لینا چاہے تو آپ ہمارے نمبر پر ورچ سپ کر سکتے ہیں ورچ سپ پر صرف میسج کیجئے گا اور اگر کوئی دوست مشین لینا چاہے تو اسی نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہ مشین ورکنگ کیسے کرتی ہے اور اس پر ٹوٹل ہماری انویسٹمنٹ کتنی ہوگی دوسرا جنس پران ہے آٹوڈیس پران ایک ہم نے وہ دیکھے دوسرا جنس پران پر یہ ہے اس کو بلی بل سمال کر دیا اس میں جو ہے ایک ہی اس میں باولمائز کی اسی میں پکائی ہوگی اس کے اندر ہی سارا میکسنی سارا کچھ ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا ٹینک ہے اس میں مٹیریل کی میکسنگ ہوگی مکمل یعنی موٹر بھی لگی مٹیریل میکسنگ ہوتا رہے گا نیچے یہ برنر کی جگہ برنر بھی اس کے فکس لگا ہوگا صرف ہم نے اس میں جو ہے گیس کا کنیکشن کرنا ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے بجلی کا ہی تو لگائے بجلی یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس والے چولے کی بجائے اگر ہم بجلی کا ہیٹر لگانا چاہیں تو تھوڑی تیار ہو جائے گی لیکن لگا سکتا ہے اس کا خرچہ بھی بڑھ جائے گا کھاری خرچہ بڑھ جائے گا آج 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 بیش آج یہ اس کا inverter لگا ہوئے یعنی کہ جب ہم اس کو چلائیں گے اس کا volume گئے رہا ہے یعنی کہ speed مطابق یعنی کہ speed ہم جتنی بیٹھائیں گے اتنی طرح شو ہوتی رہے گی میکشن کے لیے کتنے پکٹ نہ ہونا فل سپیڈ ہے میکشن فل کتنا ہوتا ہے وہاں سے کھول ہو جائے یہ speed اس کی speed volume سے ہی کنٹرول ہوگی کم یا زیادہ پچاس 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 پھر وائلنگ پر کتنے پر لگایا ہے جی وائلنگ پر بند کر دیں جب وائلنگ آن کریں گے تو اس کا یہ جو میکسر بند کر دیں گے میکسر بند کر دیں گے یا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ یاد اگر ہم میکسر یعنی کہ بند نہیں کرتے تو یہ تو اگر آپ بھی جو اس کے ہٹ مل کر دیں گے پھر تھوڑی دیر بعد آپ اس کو چلا سکتے ہیں اگر یہ ریکلر چمتا رہے گا اس میں میں جو ہے وائلنگ نہیں ہوئی شبانجوہیں اس کی کتنی کمپیسٹری ہے سو لیٹر کمپیسٹری ہے یہ یعنی کہ جوس بناتی بھی ہے اور اس کے اندر ہی سسٹم ہے یہ فیلنگ بھی یہ خود نہیں ہے یہ فیلنگ یعنی بہت لیں فیلنگ کرے گی جی خود کرتا ہے وہ بھی آپ کو میں فنشن اس کے بھی اس کے بعد جب ہم اس کے بندر لگاتے ہیں اس کی جو ہے وائلنگ کے لیے یہ ہیٹ ہم لکھتے ہیں نبے پہ یعنی کہ نبے ٹی پہ جوز جائے گا تو ہمارے جوز کی پکائی ہوگی ہمارا جوز کی پکائی ہوگی ہمارا جوز کی تیار ہوگا صحیح جب ہم برنہ نیچے چلا دیتے ہیں تو جتنی ہیٹ بڑھ دی جائے گی یہ گیج لگی گیا ہے یہ آٹومیٹکلی ہے نبے پہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اس کو ہم نے پتہ جاتا تھا ہم نیچے برنہ نیچے بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجائے جی پھر ہم نے موٹر چلا دینا ہے ہمارا جوز وغیرہ وہ سار دیری پی آجاتا ہے یہی والی موٹر چلانے اوپر والی ہے ہمارا سار دیری پی آجائے گا موٹر کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد آجائے گا فلنگ کا طریقہ صحیح وہ اپنے فول چلانے فل چلانے فل چلانے جتنی چلگی ہمارا سار دیری پی آجائے ہمارا فائدہ یا گا ٹائم بچ رہی ہے ٹھیک ہے جو ہے اس کا فلنگ کا طریقہ جو ہے یہ اس میں اسے طریقہ ہے دو دیل فریکچر سے اسے ہم دو سب مچاس ملی کے ہمیں ایک بوتل فل کریں گے اس پہ دیکھے گے کہ وہ پچاس سکینڈ میں ہوئی ہے دیس سکینڈ میں ہوئی ہے اس کے ٹائمیں فکس کر دیں گے اگر ہم دو سو پچاس گر ہم کر رہے ہیں بوتل تو اس کا ٹائم چیک کریں گے کہ بیس سکینڈ میں فل ہو رہی تو بیس سکینڈ پہ فینل ہو جائے گا یہ اس بٹک کو پوش کرنا ہمارے جتنے ہی آنے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اتنے سیکنڈ میں ہمیں بوتل فل ہوتی ہے وہ اتنے سیکنڈ میں آئے گا کہ ہم نے اس کو ریکم دے رہا ہے یعنی کہ ہم اس بوتل کو اٹھائیں سائل پہ رکھیں دوسری بوتل کو اس کے نیچے رکھیں وہ کچھ سیکنڈ کا گھا ہوگا جس طرح یہ آٹھ سیکنڈ لگا ہو رہا ہے یعنی اس میں پانسو گرام میں ہی آپ سکھ کرنا پڑے یہ پوش کرنا پڑے ہر بار یہاں ہے تو اگر آپ کرنا چاہے صحیح یعنی اس کا یہ بٹن ہے دوسر نمبر پہ یہ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے بوتل یہاں کو گین وزارہ فلنگ کریں پھر تو آپ یہ بٹن دبائیں گے ٹائمر لنگ جائے گا پھر رکھ جائے گا پھر چل جائے گا اس کے لئے یہ بٹن لگا ہے ریکم فلنگ کے لئے صحیح یعنی اس کو آپ پوش کر کر رکھیں گے تو مٹیریل نکلتا رہے گا جب اس بٹن کو چھوڑیں گے تو مٹیریل بالکل روپ جائے گا ٹھیک ہوگا اس کی پرائس ہے وہ تین لاکھ روپ ہے کمپیسٹری سو لیٹر سو لیٹر اس کی کمپیسٹری ہے اور قیمت کتنی اپنی کمپنی جو مشینیں بناتی ہیں کتنے لیٹر سے لے کے کتنے لیٹر تک بنای جاتی ہیں یہ پانچ ہزار لیٹر تک ان کے سو لیٹر سے لے کے ہم پچاس ہزار پانچ ہزار لیٹر تک تیار کر سکتے ہیں اور یہ جو ہمیں مشین نظر آ رہی ہے اسی مشین کے اندر ہم اپنا جوس تیار کر کے بوتلیں پیک کر سکتے ہیں اچھا شہباز بھائی اسی مشین کے اندر ہم جوس تیار بھی ہوتا ہے پیک بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ تو نہیں کسی مشین کی ضرورت پڑتی ہے میں بوتل پیک ہو جاتی ہے ہماری ایک سپیڑی مشین ہوتی ہے جی جی دوسرے نمبر پہ ہمارے اس کا ہوتا ہے ریپر اس کو لگانے کے لئے ہمیں ایک چھوٹے ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے گانے کی ٹھیک ہے جی یعنی کہ اگر احمد دوسرا جو ایکسپیڑی مشین ہے یہ سامنے جو پڑی ہے یہ والی ہے یہ ایکسپیڑی مشین ہے اس کی کیا قیمت ہے پچپن ہزار روپے اس پہ کیا ہے اس سے کیا کرنا مطلب یہ جو ریپر بھولاتا ہے یہ جو ایکسپیڑی لگتی ہے بوتل کے اوپر یہ جو ایکسپیڑی لگتی ہے یہ والی یہ لگانے کے لئے اس مشین کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس کی کتنی دوسرا قیمت ہے پچپن ہزار پہ اور یہ جو سٹیکر لگا ہوا ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ جو سٹیکر لگا ہوا ہے تو اس کو لگانے کے لئے جو ہیٹ گان کی ضرورت ہوگی ہیٹ گان ہمیں پندرہ سو روپے میں مل جاتی ہے اگر ایک بندہ اپنی فیکٹری لگانا چاہے تو اس کو اس کے لئے زہری سی بات تک ٹریڈ مارک بھی لینا پڑے گا ٹریڈ مارک پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے ٹریڈ مارک کے اتدائی خرچہ ہوتا ہے پندرہ ہزار پہ ٹریڈ مارک وہ نام ہے جو ہمیں اپنی کمپنی ریجسٹر کرو یعنی کہ نہ ہم کسی کا نام استعمال کریں اور نہ کوئی ہمارا نام استعمال کر سکیں اچھا اجاز بھائی میرا ایک اور سوال ہے کہ زہری سی بات ہے کہ یہ جو ہے دوسرا فوڈ ایٹم ہے تو ہمیں فوڈ والوں سے بھی لیسنس لینا پڑے گا جی بلکل لینا پڑے گا لیکن یہ فوڈ اتھارٹی کے کچھ کمانی ہوتے ہیں یعنی کہ صفائی کا محول ہے ٹھیک ہے بلکل صاف سترا یعنی کہ اس کے بعد جب ہم نے میرا بیچنگ کرنی ہے جوز کیار کرنا ہے اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی کہ جس طرح میرے باہر کھلے ہیں جوز کی میں بیچنگ کرنے لگ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو باہر جوز کے اندر گری جاتا ہے جو کہ صحت کے لیے بلکل خطرنا آگا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کیپ، اپریل، گلاوز اور جو ہے جو کا ایک الیڈا ہونا چاہیے جو صرف جوز پلاٹ کمرے کے اندر ہی استعمال ہونا چاہیے صحیح جو وہ باہر ہم نے ہی کرنا چاہیے اس کے بعد جو بھی اس میں مٹیریل استعمال ہونا چاہیے سٹیل ہونا چاہیے سٹینلہ سٹیل تین سو چار فوڈ گریڈ صحیح یہ فوڈ آتھارٹی کے قوانین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان کے قوانین کے مطاحت چلتے ہیں تو وہ ہمیں لیسانس مجالی کر لیتے ہیں لیسانس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے لیسانس پہ دیکھیں یہ خرچہ ہوتا ہے چوبیس سو سے چوبیس ہزار بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تین لاہ کی سو لیٹر والی مشین یہ ایک سو لیٹر کتنے گھنٹوں میں تیار ہوتا ہے آٹھ گھنٹوں میں یہ کتنے گھنٹوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی کہ سو لیٹر اگر ہم جوس تیار کرتے ہیں تو ایک گھنٹے میں وہ تیار ہو جاتا ہے یعنی کہ آٹھ گھنٹے اگر ہم مشین کو چلائیں تو آٹھ سو لیٹر ہم اس مشین سے تیار کر سکتے ہیں تین لاکھ رپے تو اس کی قیمت ہو گئی اور ایکسپیری جو مشین ہے اس کا کتنا خرچہ ہے پچپن ہزار رپے جو جوس کی ایکسپیری ڈیٹ لگائی جاتی ہے اس کی ہے ایکسپیری ڈیٹ والی جو مشین ہے اس کی کیا قیمت ہے پچپن ہزار تین لاکھ پچپن ہزار ہو گیا پندرہ ہزار ہمارے ٹریڈ مارک کا ہو گیا یہ ہو گیا تین لاکھ سترہ ہزار اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس بوتلیں پڑی ہوئی ہیں یہ جو سٹیکر بنا ہوا ہے اس کو بنانے بھی کتنا خرچہ آتا ہے یہ سر سلنڈر تیار ہوتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے بھی سلنڈر تیار ہوں گے سلنڈر جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کتنی قیمت ہے جتنے کلرز ہوگے ریپر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ریڈ کلر بھی ہے وائٹ کلر بھی ہے یلو کلر بھی ہے گرین کلر بھی ہے چار کلر سلنڈر جو ہے تقریباً ستر ہزار میں تیار ہوتے ہیں اور میرے خیال میں یہ لکھائی بہت چھوٹی ہے اور ڈیجیٹل سلنڈر ہی لازمی ہے اچھا یہ ہو گیا ہمارا دوسرا کتنا بنا تھا تین لاکھ ستر ہزار اور ستر ہزار کتنا ہو گیا یہ ہو گیا چار لاکھ تیس ہزار اور شاپر کمز کم کتنا پرینٹ ہوگا شاپر کمز کمز سو گئے جو سو کلو کا ریٹ کیا ہوگا ستر ہزار ستر ہزار کا وہ بن گیا یعنی کہ یہ پانچ لاکھ رپے میں ہم اپنے گھر سے ایک کمرے کے اندر فیکٹری کا آغاز کر سکتے ہیں اور آٹھ گھنٹوں کے اندر ہم تقریباً آٹھ سو لیٹر جو ہے جو اس تیار کر سکتے ہیں اس میں دو چیزیں رہ گئیں ایک ہے بوتل اور رام ٹیٹری جی جی اچھا بوتل جو ہے یہ کم از کم ہم کتنی خرید سکتے ہیں اور یہ کہاں سے ملے گی یہ سر آپ جتنا آپ چاہیں خرید سکتے ہیں بوتل یہ گھلا ملڈی سے مل جاتی ہے شانوی چوک سے بھی اور ملتان سے ملتان 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 گھلا ملڈی اور جو ہے لاہور میں شانوی چوک اچھا ایک چیز مجھے یہ نظر آ رہی ہے گیزر لگا ہوا ہے اس گیزر کا اس مشین کے ساتھ کیا لنک ہے اور یہ کیوں لگانا ضروری ہے یہ ضروری بھی ہے اور بلکل اس کا لنک ہے اس مشین کے ساتھ ہمیں جو ہے جوس تیار کرنے کے لیے نوے ڈگری یعنی پانی کو کرنا پڑتا ہے اس سے ٹائم میں بھی کافی ہے ہمارا ٹائم لگ جاتا ہے ہم گیزر یہ چھوان لیتے ہیں تو گیس پر یہ گیزر ایک ٹائنکی لگے گی اوپر جس میں ہم آٹر سپلائی یعنی کہ اچھے والا پانی یوز کریں اس کے بعد یہ گیزر کے ساتھ ہم اس ٹائنک کے اندر پانی دیں تقریباً ساٹھ ڈگری جو ہے ہمیں گیزر بھی پانی دیتا ہے گرم جی صحیح ہو گیا گرم پانی جو وہ دے گا اس میں پہلے نمبر میں تو ہماری جو مکسنگ ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے گرم پانی کے اندر جب مٹیریل کو ہم مکس کرتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے مکسنگ ہو جاتی ہے اور دوسرا ہمیں پانی گرم کرنے پر ٹائنک نہیں لگتا ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ بوتل کی کیا قیمت بتائی تھی آپ نے چودہ روپے اور نو روپے صحیح ہے جی دوستو یعنی کہ بوتل جو ہے چودہ یعنی کہ ہاف لیٹر کی جو ہے یہ ملے گی نو روپے کی ڈھائی سو ایمل کتنے کی ملے گی نو روپے اچھا اچھا جی اور لیٹر والی لیٹر والی تقریباً سترہ سیٹھانا پئے ٹھیک ہو گیا تو یہ نوزل اوپر جائے گا یعنی کہ یہ گیزر بھی تقریباً چودہ پندرہ ہزار کا آ جاتا ہے اگر بوتل ہمیں چودہ روپے کی ملتی تو چودہ ہزار یعنی کہ ساڑھے کا پانچ لاکھ روپے میں یہ سارا سیٹ اپ آ جائے گا اور راہ مٹیریل وغیرہ لے کے چھے لاکھ روپے میں بہترین بندہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے صرف ایک کمرے اور ایک کمرے کے اندر راہ مٹیریل سار جی ہم جو ہے فارملیشن آپ کو ہم لکھ کے دے دیتے ہیں صحیح ہے فارملیشن جیسے جیسے لکھی ہوگی اسی ریٹین کے ساتھ آپ نے صرف کیا کرنا ہے جسٹ پانی لینے جس طرح وہ گیزر لگا ہے اگر آپ کے باس گیزر ہے تو بہترین چیز ہے اگر نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے پانی ڈالیں اس کے بعد یعنی کہ اس کے اندر ڈالیں چینی جو ہم گھر پر استعمال کرتے ہیں صحیح ہے وہ فارملیشن کے مطابق استعمال کرنی ہے اس کے بعد جو ہے مہگو پلپ پھلوں کے گودے کو پلپ کہتے ہیں وہ پلپ ڈالے ہیں اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ تو جوس کو خراب ہونے سے بچاتی ہے جوس کی شیل لائف بڑھاتی ہے کوئی تاٹری ہوتی ہے اس کے بعد جو میں آپ کو چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں سوڈیم بینزویٹ ہے جوس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے پوتاشیم سارویٹ ہے جوس کی شیل لائف کو بڑھاتا ہے سٹریک کے سر تاٹری ہے اس کے بعد جو ہے گوارگم یہ جو بھی مٹیریل ہم اس میں استعمال کر دے یہ سب ہی مٹیریل کو اسٹیبلائز کرتا ہے یعنی کہ یک جان اس کے بعد کچھ کلر ہیں اور فلیورز ہیں کلر ہے فوڈ گریڈ گریڈ جو کلر ہوتی ہے شیل لائف بڑھا بھی سکتے ہیں کم دیگر سے بڑھا بھی سکتے ہیں یہ ہی چاہے گا بندہ کہ شیل لائف زیادہ ہو جی بلکل دکاندار میں بھی جا کے اس نے بھی چیک کرنا ہے سہل جس دن وہ بنے گی اس دن یہ دیرٹ لگے گی یہ والی دیرٹ آگی ہے اور یہ ہے رام ٹیریل شباب میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے لیٹر پانی چلے گی یہ اس کے اندر گیج لگی اسے اندر ہے وہ یہ اس کے رام ٹیریل ہیں جن سے جوس تیار کیا جاتا ہے یہ جوس تیار ہوا پڑا ہے اچھا شہباز میرا ایک چھوٹا سوال ہے کیا اس مشین کے ذریعے ہم مینگو جوس کے علاوہ دوسرے جو فلیورز ہیں وہ بھی تیار کر سکتے ہیں ہم نے مینگو جوس کے علاوہ جوس لے کیا لیکن امید ہے کہ یہ جوس تیار کر سکتے ہیں باقی فلیورز اور پانہ کہاں سے ڈالتا ہے ہمیں پرنٹیڈ ہوتی ہے ہمیں پرنٹیڈ ہوتی ہے اس کو آپ جسٹ میں چول کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹیٹیں چینج کر سکتے ہیں ہر چیز آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا کپ ہے اس کے اندر سرائے ڈلتی ہے یہ اس کا مالیہ میں یہ بلکل سلو ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے سپیڈ ہم یہاں سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ باندہ ہو گئی ہے ٹھیک ہوں یہ ٹھیک ہے یہ آدمی آپ نے یہاں سے اپنے والا ہمیں بٹن پش کریں گے سپیر میں نہیں جائے گے چھوڑیں گے بہت ہ اور جائے گے یہ روی گوا رہے بٹن میں جل جائے شد اس کا بہت ہوتی اٹھانی ہے اس کے بہت ہوتی اٹھانی ہے اس کے نیچے دیر رہائے اس طرح لگا ٹھیک یہ ہے